ہمارے انگیر رول موڈل ہیں جب مقدس یوسف اسے معلوم ہوا کہ مریم حاملہ ہے تو وہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ چکے سے اسے چھوڑ دے لیکن فرشتے نے اسے اگاہی دی اور اسے کہا کہ جو کچھ بھی ہے یہ روح کچھ سے ہے اور اس نے پھر اپنے ارادے کو پسے پردہ کرتے ہوئے خدا کی آواز کو سنتے ہوئے اس نے بچہ یوسف اور ماں مقدسہ مریم کو تحفظ دیا جو ایک والد اور ایک شہر کے فرائز میں شابل ہے اور پھر حیردیس جو بچےوں کے اس وقت کے دو برس کے جتنے بچے ہیں ان سب کو اس نے قتل کرا دیا اس وقت کو قتلِ معصومہ بائبل میں لکا کے انجیم میں معصوم بچوں کا جو ہے وہ قتل کیا گیا اور پھر کیا ہوا کہ تحفظ دینے کی یہ مثال ہے کہ مقدس یوسف وہ مقدسہ مریم کو اور بچہ یسو کو یرشلن سے لے کر وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے مصر میں اور پھر وہاں پر اتنی دیر تک رہے جب تک حیردیس یلی خطرہ ٹل نہیں گیا اور پھر جب فرشتے نے انہیں اگاہی دی پھر وہ انہیں واپس جو ہے ادھر سے مصر سے ہجرت کر کے واپس وہ یرشلن اور اپنے چھوٹا جو انکار شہر تھا ناصرت بہاں پر آکے بسے آج جب ہمیں ان تمام شخصیات پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے تو مقدس یوسف جسے راست باز کے طور پر جانا گیا اور بائبل اس کے بارے میں خاموش ہے اس کے پیشے کے بارے میں ضرور بتایا گیا لیکن اس کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور کیا ہے کہ اس کے فرائز میں شامل کیا تھا کہ جب بچے کی پدائش ہوتی ہے تو آٹھ میں دن بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا خط نہ کرانا اور اس کا نام رکھا جانا تو مقدس یوسف نے یسو کا نام نہیں رکھا یہ نام کہاں سے مقدس لوگا کی انجیل سے کیا ہے کہ جبرائیل فریشتہ وہ بام قلصہ مریم کو آ کر یہ پیغرام دیتا ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھے گی وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا تو پھر یسو کا نام یسو رکھا گیا جبا آسمان سے تصدیق ہوگا کہ خدا باب خدا کی قدرت یعنی کہ وہ کہتا ہے خدا کے موہ سے نکلے گئے کوئی بھی بات جو ہے بے قدرت نہ ہوگی اور پھر اسی میں دیکھا کہ یسو کی نام کی تصدیق بھی جو ہے وہ اسی طور پر ہوتی ہے جب جیسے جبرائیل فریشتہ نے اس تک پیغام گنچایا مام قرصہ مریم تا اور انہوں نے بڑی تابداری کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو پورا کیا آج دیکھا جاتا ہے کہ جب ان کی تحارت کے دن پورے ہوتے یعنی کہ پدائش کے بعد چالیس دن کا جب وہ ایک خاص حصہ مکمل ہوتا تو پھر وہ اپنے بچے کو وہاں حکل ملا دے چالیس دن کا یہ خاص حصہ جو ہے وہ کسی بھی طور پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم اپنے آف میں جانے کے پہلے وہ تحارت کے دن جو ہے پاکیزگی کے دن نہیں ہے بلکہ وہ دن خدا کے دن ہے کس طور پر کہ جب ہاتون جو ہے وہ اپنے چالیس دن تک وہ گھر میں رہ کر وہ خدا کے ساتھ مکمل طور پر کہ جس طرح خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے اسی طرح اس نے عورت کو بھی اپنے دار اپنے ساتھ حصہ دار بنایا ہے کہ وہ پدائش کے عمل میں خدا کے ساتھ ایک ہو اور پھر یہ چالیس دن تک وہ خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہوئے پھر اب وہ دنیا داری میں جو ہے وہ تمام تر دوسرے فرائز کو پورا کرتی یہ ہوتے ہیں انہوں نے خدا کی آواز کو سنتے ہوئے پھر وہ جا کر جو ہے وہ چالیس دن اپنا نگرانہ وہ حیکل میں چڑھاتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی اسپتار کے سر سے جو قریب گربان لوگ ہوتے تھے وہ کمریوں کا جوڑا یا کبوتر وہ خدا کی نظر جو ہے وہ کر دیتے اور پھر مقدس یوسف کو مقدسہ مریم کو اس طور پر انہوں نے دلدانہ چڑھایا کہ خدا نے غریبی کو چنا ہے قرآن خدا نے وہ اپنے یہ امیلی کو بھی چن سکتا تھا لیکن خدا نے غریب کے عام غریب گروہ لوگوں تک اس کی ڈسائی ہو اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کمریوں کا جوڑا پیش کرنا یہ غریبی کی ادامت اور پھر اس کے پاس جو ہے جیسے ہی خدا کیسے مسیح کو یورشنل میں وہ حیکل میں لایا جاتا ہے تو وہاں پر ایک مقدس بزرگ جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا شمو اور اسے رلکدس سے اگاہی تھی کہ اتنی دیر تک تو موت نہ دیکھے گا جب تک تو اسرائیل کے نجات دہندہ کو نہ دیکھ لے موسیقی موسیقی موسیقی